ماشاء اللہ جی شاید بھائی کے ریفرنس سے جوید بھائی کے ریفرنس سے اسد بھائی آیا مدینہ منورہ میں ہمیں مشہد نبی سے پک کیا اور ابھی یہ ہمیں کچھ زیارتیں کروائیں گے اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی حاضری قبول کرے ہمارے بھی حاضری قبول کرے ہمارے لئے بھی اثانیاں پیدا کرے اور جن جن کے ریفرنس سے یہ دوست آ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی عزت سے نوازے اور صحت والی زندگی عطا کرے اسد بھائی سب سے پہلے ہم لوگ کان پہ جائیں گے شہدہ اعود یہاں سے کتنا فاصلہ ہے اس کا تقریباً ساڑھ چار پانچ کلومیٹر ساڑھ چار پانچ کلومیٹر مشہد نبی سے جو فاصلہ ہے شہدہ اعود کا ساڑھ چار پانچ کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں راستے میں آپ کو راستہ بھی دکھائیں گے اور سٹیپ پی سٹیپ اور شہدہ اعود وہ بھی دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہی گا ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کمیٹ کریں اور شیئر کریں جتنے دوست اب آپ کی ویڈیو دیکھیں گے اس کا عجر آپ کو ملے گا آمین جزاک اللہ شہدہ اعود کے لیے ہم رامدہ میں یہ راستے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کبھی کبھار ہمارے نبی پاک بھی گزرا کرتے تھے یہاں پہ ان کے قدموں کوئی بھی کہیں نہ کہیں نشان موجود ہوں گے ہمیں بھی یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہے اور ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ بھی آئیں اور یہ سعادتیں سمٹیں اپنی اس زندگی میں کیونکہ دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے نہیں ملتی ہے تو یہ زندگی دوبارہ نہیں ملتی یہ زندگی بار بار انسان کو موقع نہیں دیتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ زیادت قدمہ نصیب کریں یہ پاڑا جی غزوہ عود قسم کا پاڑا اس کی جو فضیلت ہے یہ حسد بھائی آپ کو بتاتے ہیں ساتھ میں سفر بھی کرتے ہیں جی حسد بھائی اس کی فضیلت ذرا بتائی گا کہ اس پاڑ کی کیا فضیلت کیا ہے اس پاڑ کو کہتے ہیں غزوہ عود کے نام سے عود کی جنگ یعنی غزوہ عود ادھر ہوا تھا یہ جو چھوٹی پاڑی ہے یہ مقام ہے عود کا جنگ کا مقام اچھا جو جنگ ہوئی تھی حضرت امیر عمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور باقی ستر شہید جو ہیں وہ یہاں پہ شہید ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک بھی یہاں پہ ہی شہید ہوا تھا اچھا اس پاڑی کی اوپر یہ ساتھ پیچھے ان کا مقبرہ ہے وہاں پہ تدرستان ہے ان کا ٹھیک ہو گیا اور اس پاڑ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی اوپر پاؤں رکھا تو یہ کامپنا شروع ہو گیا ٹھیک ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اس پاڑ سے محبت کرتا ہوں اور یہ پاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے جی بلکل اسی پاڑی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ کے لیے جب وہی آئی تھی تو جگہ دی دی اچھا اس پاڑ اور اس پر اس پر کسہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جب یہ چلے تھے حضور پاک تو یہ پاڑ بھی ان کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا تھا جی بلکل یہ پاڑ ان کے ساتھ یہ چلنا شروع ہو گیا تھا بڑی بہت بڑی تاریخ ہے جی بہت بڑی تاریخ ہے بہت زیادہ قربانیاں دی گئی ہیں بہت زیادہ قربانیاں دی گئی ہیں ہم تو مسلمان ہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہم نے تو کوئی شک میں اس میں نہیں ہے کہ ہم نے بالکل بھی کچھ بھی نہیں کیا اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی اسلام کے لیے کوئی کام کروائے کوئی نیک کام ایسا کروائے کہ جس پہ ہماری نسلیں سنور جائیں جس پہ ہماری آخرت سنور جائیں جی تیر بھائی مجھے اس پاڑ کی فضیلت کا کچھ بتائیں کہ اس پاڑ کی اوپر کیا ایسری تھی کیا معاملات تھی یہ وہ کسی پاڑ ہے جس کو اہد کہتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کیا کرتے تھے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاڑی دیکھ رہے ہیں جس پہ یہ لوگ آئے ہیں یہاں پہ غضبہ یعود ہوا تھا اور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اور دیگر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں شہید ہوئے تھے اور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک جو ہے تھا وہ اس پہاڑ پہ جو ہے وہ گرہ تھا تو بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ آپ پہاڑ پہ نہ ہی چڑے تو بہتر ہے کہ کوئی پتہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک خون کہاں پہ گرہ تھا آپ کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ وہ جگہ نہ آ جائے یا صحابہ اکرام کا جو پاک خون یہاں گرہ تھا وہ جگہ نہ آ جائے تو یہ وہ مقام ہے اس کے ساتھ ہی ہم اتخالہ ساکھے چلیں گے جہاں پہ شہدہ اکرام جو ہے وہ مدفون ہیں جو آرام فرما رہے ہیں خسن بالخصوص جو ہے سیدنا امیر حمز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیارت کرواتے ہیں آپ کو اور دیگر جو شہابہ اکرام مصبون ہوں کی بھی زیارت کرواتے ہیں آپ کو جی ٹھیک ہو گئے تیار بھئی یہ وہ مقام ہے جی جہاں پہ جنگ لڑی گی ہے یہ آپ کو ساری ڈیٹیل میں دیتا ہوں اور بتاتا ہوں جی بھئی آپ بتائیں کیا اس کی مطلق ہے کیا ڈیٹیل ہے نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ شہدائی عد کی مظہرات ہیں اس میں یہ جو پہلی چھوٹی سی پتھر نظر آ رہے ہیں یہ جو پہلے چھوٹی سی پتھر نظر آ رہے ہیں یہ عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمیر حمزر عدیٰ عنہ کی مظہر ببارک ہیں یہاں پہ آپ آرام فرما رہے ہیں اور اس سے آگے جو تھوڑی سی پتھر نظر آ رہے ہیں جو تھوڑی سی چارتواری نظر آ رہی ہے وہ جو ہے وہاں پہ دیگر شہدہ اکرام شہدہ اعود جہاں وہ بہت خون ہے یہ وہ پیارا مقام ہے کہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حرام فرما رہے ہیں تو جو بھی ظاہر بھائی آئے کہ آپ لازمی حاضری تھے اور سیدنا میرے حمدر رجلہ دلوں کے مزار پرانوار پہ حاضری دینے کے بعد آپ والی مدینہ ہیں روحانی تو ان سے جو بھی عرض ہو سکے کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے بھارگاہ میں بھی کچھ عرض کرے کہ یہاں پہ بھی جو آپ وہ اپنی بار بار آمد کی اجازت مانگے ہیں حضور سے یہ والی مدینہ ہے روحانی طور پہ یہ مقام ہے جو نور بھرا مقام ہے اللہ اللہ نے مجھے کمران بھائی کو بھی سعادت اسی فرمائی ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو دیکھنے والوں کو سننے والوں کو اللہ رب العزت اس روحانی مقام پہ جل جلد لائے تاکہ آپ بھی شسو برکات سمیر سکے ہمیں تو ایک طرح سے اسلام بنا بنایا بلا ہم نے تو اسلام کے لئے کوئی قربانی نہیں دی اسلام میں ان لوگوں نے ان صحابہ اکرام نے بہت زیادہ قربانی آئی دیئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعایا کہ یا اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کوئی ایسا کام کروا لے جس پہ ہماری آلولاد بھی سمر جائے اس کی آخرت بھی سمر جائے ہماری بھی آلولاد جو ہے ہماری بھی جو آخرت ہے دنیا ہے وہ سمر جائے ہماری آخرت بہت زیادہ ضروری ہے ہماری آخرت سمرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنے افض و ایمان میں رکھے اور یہ تمام زیارتیں دیکھنا نصیب کریں اللہ تبارک و تعالیٰ جو آنا چاہتے ہیں کوئی ایسا اسباب بنا دے وہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ آئیں یہ زیارتیں دیکھیں آمین سم آمین دار بھئی ایک لاس پوشن میں نے آپ سے پوچھنے آپ ادرا آجی جی کہ اصلی جو وارث ہے تا قیامت تک وہ کون لوگ ہیں دیکھیں جی کمران بھائی صاحب نظر لوگ کہتے ہیں یہ تو اندر کی باتیں ہوتی ہیں جو صاحب نظر لوگ ہوتے ہیں وہ تو یہی فرماتے ہیں کہ اس شہر مدینہ کے اصل جو وارث ہیں جو مالک ہیں وہ سید امیر امیر امزر تو حضور نے جو ہے روحانی طور پر اس شہر کا تا قیامت تک آپ کو جو ہے وہ امیر مقرر کیا ہے جو صاحب نظر لوگ فرماتے ہیں یہ باتیں نہ کتابوں میں آتی ہیں نہ جو ہے وہ کئی لکھی ہوتی ہیں صاحب نظر لوگ ہیں وہ فرماتے ہیں اس نور برے شہر کے قیامت تک کے وارث پر ہیں وہ سید امیر حضور کی چچا حضور کی چچا جو حضور سے بہت پیار کیا کرتے تھے اور ان کے بارے میں محبت اتنی تھی حضور سے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑھے ہیں یہ حضور بڑھے ہیں تو آپ رضی اللہ اللہ نے اشارت فرمایا تھا نہیں پیادت پہلے میں ہی ہوا تھا لیکن میرے حضور بھی سے بڑھے ہیں محبت ہی آپ کو الحمدللہ اپنے بدیجے سے بھی اور حضور سے اور بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور سرکار اس سے بھی زیادہ محبت آپ سے فرمایا کرتے تھے اور آپ اکثر جو ہے وہ آپ کے مزارے پر انوار پر آتے جو ہے وہ بیٹھ کے تو آپ جو ہے وہ باتیں کیا کرتے تھے سیدنا امیر حمدللہ اللہ اللہ رب العزت جائے وہ ہم سب بار بار عزیز فرمائے اور حضور کی توجہ اور حضور کی محبتیں ہم سب کو نصیب فرمائے آمین آمین تو میری بھی یہی دعا ہے کہ اس پاک ہستی کے صدقے اس پاک جاگر کے صدقے کہ یا باریت اللہ یا باریت اللہ اس نیک لوگوں کے صدقے ان صحابہ اکرام کے صدقے ہمیں بھی بار بار یہاں آنے کی تفیق عطا کر ہمارے لئے بھی کوئی ایسا وسیلہ بنا دے کہ ہم بار بار یہاں پہ آتے رہے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آتے رہے اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ آتے رہے یا اللہ تعالی ہمارے لئے بھی اسانیہ فرما ہم بہت زیادہ گھنے گار ہیں ہمیں معاف کر تو بڑا گفور الرحیم ہے اور ہم سے بھی کوئی ایسا کام لے جو اسلام کے لئے بہتر ہو ہماری آخرت کے لئے بہتر ہے تو بڑا گفور الرحیم ہے تو ہم سے بھی کوئی ایسا کام لے لے آمین